ہائی فرینز ویڈنوٹنیمہ بلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ بہرچ ہوں گے تو گائیس ایک چیز بتا ہوں آپ کو اگر آپ اپنی زندگی میں بہت کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو بھی آپ کا کام ہے جس میں بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ سفل ہو جائے تو آپ یہ بات مان کے چلے کہ سفلتا جو ہے نا وہ ایک دن سب کو ملتی ہے لیکن دوستو یہ نیک ایسی چیز ہے جو بہت ٹائم مانگتی ہے یہ آپ کو پرکتی ہے آپ کو گراتی ہے منزل سے بھٹکاتی ہے پر کچھ لوگ یہی پہ ہار مان لیتے ہیں اور جو لوگ گرتے پڑتے بھی سبر اور محنت جاری رکھتے ہیں نا کیول انہی کو یہ سفلتا مل پاتی ہے آپ ہمیشہ دیکھنا اپنی زندگی میں جیسا آپ کا کرم ہوگا نا ویسے ہی آپ کو فل ملتا چلا جائے گا جس طریقے سے آپ اپنی لائف میں چلیں گے اسی طریقے سے چیزیں جو ہیں آپ کے فیور میں ہوتی چلے جائیں گے آپ کو لگے گا یار یہ سب کیا چل رہا ہے لیکن کب چیزیں آپ کے فیور میں ہو جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو دو چار اور لوگ ہوتے ہیں اس سے ایک انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جو بڑا پاگل سا دیکھتا ہے ہمیں ہمیں زیادہ بیو کوف ہے رہے اسے تو کچھ نہیں آتا یہ تو کچھ نہیں کر پائے گا لیکن وہ بس چلنا جاری رکھتا ہے جاری رکھتے جاری رکھتے ہیں ایک سال بعد ہوتا ہے دو سال بعد آپ چھوڑ دیتے ہو دوسرے لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں سب چلے جاتے ہیں کسی کو کسی کو کوئی پڑی نہیں رہتی لیکن پھر یاد آتا ہے آرے یار وہ بندہ کیا کر رہا ہے جو بڑا پاگل سا تھا تو اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو اس کام میں سفل ہو گیا جو وہ کرنا چاہتا تھا تو پتہ پاگلپن ضروری ہے پاگلپن کا مطلب نا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی باتوں سے اپنے آپ کو effect نہ ہونے دینا اپنے thought process پر قائم رکھنا اور وہ زندگی میں آپ کی سفلتہ کی بہت بڑی نیو جو ہے رکھتی ہے تو guys یہ ہی ہوتا ہے زندگی میں اگر آپ نے زندگی میں سفل ہونا ہے تو دوسروں کی باتیں تو سننی بند کرنی ہی پڑیں گے سب سے پہلا کام میں ہی کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی کچھ اور ہوگا تو آئے ہوپ آپ لوگ کو میرا بلوگ اچھا لگا اچھا لگتا ہے نا تو like share subscribe ضرور کرو اور ملتے ہیں نئے بلوگ میں take care bye bye love you all